سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی مہیندر سنگھ دھونی کو ایک پہترین وکٹ کیپر واب اللے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو بس اب کچھ ہی گھنٹوں کے بعد آئی پیل 2019 کا آگاز ہونے والا ہے اور اس کا پہلا مقابلہ آئی پیل کی دو سب سے مجبوط ٹیموں کے بیچ میں کھیلا جانا ہے آپ کو بتا دے کہ آئی پیل 2019 کے اس پہلے گمہ سان میں چینل اور بینگلور کی ٹیم آمنے سامنے ہوگی اور جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جہاں چینل کی ٹیم کی کپتانی مہیندر سنگھ دھونی سمالتے ہیں تو وہی بینگلور کی ٹیم کی کپتانی ویرات کولی سمالتے ہیں مقابلے کے لیے دونوں ہی ٹیموں کے کھلاڑیوں نے اپنی جبردست پریکٹس بھی کر رکھی ہے اور دوستو اگر آپ اس مقابلے کو اپنے موبائل پر لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ شام سات بجے سے ہوت سٹار کے اپلیکیشن پر اس مقابلے کو لائف دیکھ سکتے ہیں سات بجے اس مقابلے کا ٹاوس ہو جائے گا اور وہی آٹھ بجے سے گیم بھی شروع ہو جائے گا وہی دوسری طرف اگر آپ ٹی وی پر اس مقابلے کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سٹار سپورٹس کے چینل پر اس مقابلے کو لائف دیکھ سکیں گے آپ کو بتا دیں کہ چینہی اور بینگلور کے بیچ میں یہ ہے مقابلہ پی ایم چی دمبرم سٹیڈیم میں کھیلا جانا ہے جو کی چینہی کی ٹیم کا گڑ بھی ہے دوستو اب سب سے پہلے اگر بات کریں چینہی سپر کنگز کی ٹیم کی تو آپ کو بتا دیں کہ آئی پیل 2018 میں وجہی رہی چینہی کی ٹیم اس بار بھی کافی زیادہ مجبوط لگ رہی ہے ٹیم میں شین واتسن سے لے کے امبتی ریڈو جیسے دھاکڑ کھلاڑی ہیں تو اس کے بعد سریش رین اور مہندر سنگھ دھونی بھی ساتھ ہی قیدار جاتف جو کی چوٹ کے کارن پچھلا آئی پیل سیزن نئی کیل پائی تھے اب وہ بھی پوری طریقے سے ٹھیک ہیں اور بڑے شوٹس لگانے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں وہیں اگر گیندبازی کی بات کر دی جائے تو سپنر گیندباز کے طور پر آپ سبی کو ہر بجن سنگھ دیکھیں گے اور تیز گیندباز کے طور پر ٹیم میں شاردل تھاگر اور دیپک چہر ہوں گے ٹیم میں اولڈ آنڈر کی بھومی کا نبائن کے روی در جڑے جا دوستو کچھ اسی طریقے سے ہوگی چینہی سوپر کنگز کی پرانی ٹیم لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ آج چینہی اور بینگلور کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے جانے والے اس گھماسان مقابلے سے پہلے ہی چینہی کی ٹیم کے لیے ایک بہدی بری خبر سامنے آگئی ہے آپ کو بتا دے کہ چینہی کی ٹیم کا ایک سٹار کھلاڑی باہر ہو چکا ہے جو کہ چینہی کی ٹیم کی طرف سے آئی پیل دوزار اٹھارہ میں پوری طریقے سے دھمال مچاتا ہوا دکھرا تھا سال دوزار اٹھارہ میں ہی چینہی کی ٹیم میں اس کھلاڑی نے اپنی انٹری کری تھی اور جس کے بعد سے پورے آئی پیل کے سیزن میں اس کا نام گونجا تھا دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ ہے کھلاڑی اور کوئی نہیں بلکہ چینہی کی ٹیم کے تیز گیندباز رہے لنگی انگیڈی ہیں اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آئی پیل دوزار اٹھارہ کے پورے سیزن میں لنگی انگیڈی نے چینہی کی ٹیم کی طرف سے کافی زیادہ دھاکڑ پردیشن کر کے دکھایا تھا صرف اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ مہیندر سنگھ دھونی کی کپتانی کی انڈر یا فریم کیلی جیے کہ چینہی کی ٹیم کا ایک بھی ایسا میچ نہیں تھا جب لنگی انگیڈی نے وکٹ نہ لیا رہا ہو اور اب ہر جگہ اسی بات کی چرچہ ہو رہی ہے کہ آخر کار ٹھیک میچ سے پہلے ہی لنگی انگیڈی ٹیم سے باہر کیوں ہوئے تو آپ سبی کو بتا دیں کہ اسی مقابلے کے لیے پریکٹس کرتے ہوئے لنگی انگیڈی کا پیر مڑ گیا اور چوٹ کے کارن اوہر ٹیم سے باہر ہو چکے ہیں ساتھ ہی ان کی جگہ اب آپ کو چینہی کی ٹیم میں میچل سینٹرنر کھیلتے ہوئے دکھیں گے دوستو میچل سینٹرن نیوزلینڈ کی ٹیم کے ایک شاندار کھلاڑی ہیں جو کی آل راونڈر کے روپ میں اپنی ٹیم کے لئے کھیلتے ہیں ساتھ ہی ایک ہلاڑی شاندار سپن گیند بازی کے ساتھ ساتھ جوڑدار بلے بازی کرنے میں پوری طریقے سے ماہر ہے چینہی کی ٹیم میں پہلے سے ہی رویندر جڈے جا کے روپ میں ایک آل راونڈر موجود تھے اور اب میچل سینٹرنر کے آنے سے چینہی کی ٹیم کو اور بھی زیادہ مجبوطی مل جائے گی حالانکہ اب بھی چینہی کی ٹیم کی تیز گیند بازی کا جمہ شاردل تھاکر اور دیپک چہر کے ہاتھوں میں رہے گا پر انتے دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا اس بڑے بدلاف کے بعد چینہی کی ٹیم بینگلور کو پہلے مقابلے میں ہرا پائی گیا یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو اگر بات کریں دوسری طرف بھارتی کرگٹیم کے کپتان یا پھر یوں کہہ لیجے کہ آر سی بی کی ٹیم کے کپتان ویرات کولی کی ٹیم کی تو یہ ٹیم بھی اس بار کافی زیادہ دھاکڑ لگ رہی ہے اور اس میں اب کئی بڑے کھلاڑی شامل ہو چکے ہیں دوستو اس ٹیم کی بلے بازی کی بات کری جائے تو خود کپتان ویرات کولی پارتیو پٹیل اے بی ڈیویلیس و ہیٹ مائر جیسے بلے بازوں کی بلبوتے پر یہ ٹیم اپنے آپ میں ہی کافی زیادہ مجبوط ہو گئی ہے دوسری طرف ٹیم میں تیز گیندباز کے طور پر محمد سراج امیش یادف سے لے کر ٹیم سعودی بھی موجود ہیں اور سپینر گیندباز یزویندر چاہل کی شاندر گیندبازی کے تو کیا ہی کہنے ساتھی آر سی بی کی ٹیم میں آپ کو کالنگ رم جیسے کھلاڑی بھی کھیلتے ہو دیکھیں گے دوستو آر سی بی کی ٹیم پچھلے آئی پیل کی طرح ہی اس بار بھی کافی زیادہ مجبوط لگ رہی ہے لیکن جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ چینے کی ٹیم آج سے ہی نہیں بلکہ کافی پہلے سے ہی آئی پیل کے خطاب کو اپنے نام کرتی ہوئی ہے چینے جیسی مجبوط ٹیم کے آگے کوئی بھی ٹیم کھڑی ہو جائے اس بات کا فرق نہیں پڑتا کہ وہ اسے ہرہا پائی گی یا پھر نہیں کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ چینے کی ٹیم بھلے ہی مقابلے میں ہار جائے لیکن وہی مقابلہ کافی زیادہ رومانچک ہوگا تو دوستو کچھ اسی پرکار ہونے والی ہے چینے اور بینگلور کی ٹیم آئی پیل 2019 کے اس پہلے وہ سب سے رومانچک مقابلے کے لیے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے چینے اور بینگلور کے بیچ میں ہونے والے آئی پیل کے اس پہلے ماہ مقابلے کو کونسی ٹیم جیتے گی چینے یا پھر بینگلور اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ اب چینے کی ٹیم کے کھلاڑی یعنی کہ سریش رینا اور مہندر سنگھ دھونی کے لیے اس میچ سے پہلے ایک بڑی خوشکبری نکل کر سامنے آ رہی ہے ساتھی آئی پیل کے اس پہلے مقابلے میں چینے کی ٹیم کے سپرسٹار کھلاڑی سریش رینا اپنے نام دو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو وہیں ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی بھی ایک ریکارڈ اپنے نام کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے سریش رینا کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کو بتا دیں کہ اگر آئی پیل کے پہلے مقابلے میں سریش رینا اپنی پاری میں کیول پندرہ رن اور لگا دیتے ہیں تو وہ آئی پیل کے کریئر میں اپنے پانچ ہزار رن پورے کر لیں گے آپ کو بتا دیں کہ آئی پیل کے اتحاس میں ایسا کرنے والے بہتی کم بلے باز ہیں جس میں سریش رینا ایک بن سکتے ہیں اسی کے ساتھ پہلے میچ میں اگر سریش رینا اپنی پاری میں کیول چودہ چھکے لگا دیتے ہیں تو وہ اپنے آئی پیل کے کریئر میں دو سو چھکے لگانے والے بلے باز بن جائیں گے دوستو ایک ہی پاری میں چودہ چھکے لگانا کوئی آسان بات تو نہیں لیکن سریش رہنا جیسے دھاکڑ بلے باز ایسا کارنامہ کر سکتے ہیں بھئی اب اگر مہندر سنگھ دھونی کی بھی بات کر جائے تو مہندر سنگھ دھونی بھی اگر اپنی پاری میں چودہ چھکے لگا دیتے ہیں تو وہ بھی آئی پیل کے کریئر میں اپنے دو سو چھکے پورے کر لیں گے اور دوستو ہم سبھی تو جانتے ہی ہیں کہ کس دھوندار طریقے سے مہندر سنگھ دھونی آئی پیل میں بلے باز ہی کرتے ہو دیکھتے ہیں ساتھ ہی چیننے کی ٹیم کے کسی بھی بلے باز کے لیے اپنی پاری میں دس بارہ چھکے لگانا تو عام سی بات ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا سوریش رینہ اور مہندر سنگھ دھونی پہلے مقابلے میں یا بڑے ریکارڈ اپنے نام کر پائیں گے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا پرنتو اس بات کو بھی نہ کارنا بے وکوفی ہوگی کہ بینگلور کی ٹیم میں ایک سے بڑھ کر ایک خلاڑی موجود نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ بینگلور کی ٹیم میں کپتان ویرات کوھلی سے لے کر ای بی ڈیویلیرز اور ہیٹ مائر جیسے توفانی بلے باز موجود ہیں جو کی کسی بھی ہارے وے مقابلے کا رخ بدل سکتے ہیں اور خاص طور پر اس سمیے تو سب کی نظریں ای بی ڈیویلیرز پر ہوں گی کیونکہ دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ای بی ڈیویلیرز انتراشتے کرکٹ سے تو سنیاس لے چکے ہیں لیکن ابھی بھی وہ آئی پیل کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں جو کی اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے لیکن اس خلاڑی سے جڑی ایک اور بڑی بات سب کے سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ آئی پیل 2019 کے شروع ہونے سے پہلے ہوئے ایک پریس کانفرنس میں بینگلور کی ٹیم کی طرف سے ای بی ڈیویلیرز بھی موجود تھے جہاں انہوں نے اپنے اس من پسندیدہ خلاڑی وقت کفتان کے بارے میں ذکر گیا جن کی ٹیم بڑی آسانی سے اس آئی پیل 2019 کے خطاب کو جیتنے کا دم رکھتی ہے دوستو اپنے اس بیان میں ای بی ڈیویلیرز نے کچھ ایسی بھی چوکانے والی باتیں کریں کہ سن کر سب کے ہوش اٹھ گئیں آپ کو بتا دے کہ اس خلاڑی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ای بی ڈیویلیرز نے کہا کہ آئی پیل 2019 میں پہلے میچ سے ہی جبردست پردرشن کرنے کے لیے ہماری ٹیم کے سب ہی کھلاڑیوں نے اپنی کڑی پریکٹس شروع کر دی ہے ساتھی اس بار ہمارا مقصد یہی رہے گا کہ ہم کسی بھی حال میں آئی پیل کے اس خطاب کو جیت کر بینگلور کی ٹیم کو وجہ ہی بنا سکیں اور پچھلے آئی پیل سیزن کے مقابلے اس آئی پیل کے سیزن میں ہماری ٹیم کافی زیادہ سنتولی تھا ہے اس کے بعد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم شروعات سے ہی اپنے اچھے پردشن کو جاری رکھ سکیں گے دوستو اس کے بعد جب ریپورٹرز نے ای بی ڈی ویلیرز سے یہ ہے پوچھا کہ آخر کارلا کون سا کھلاڑی ہے یا پھر کپتان جو کہ آپ کی نظر میں آئی پیل کو جیتنے کا دم رکھتا ہے تو اس بات کا انسکر جواب دیتے ہوئے ای بی ڈی ویلیرز نے کہا کہ میری نظر میں ایسا ایک ہی کھلاڑی وہ کپتان ہے جو کہ آئی پیل کو بڑی آسانی سے جیت سکتا ہے اور وہ ہے روحی شرما کیونکہ روحی شرما کے پاس جیت اور انبھو ہے ساتھی ان کی ٹیم میں ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی بھی موجود ہیں ان کو تو بس اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کو سمیٹ کر رکھنا ہے اور اپنے انبھو کا صحیح استعمال کر کے آئی پیل کے اس کھتاب کو گھر لے کر جانا ہے روحی شرما ہمیشہ سا ہی میرے فیوریٹ کھلاڑیوں کی سوچی میں نمبر ایک پر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ آئی پیل میں بھی اتنا ہی اچھا پردیشن کریں گے دوستو اپنے اس بیان میں ای بی ڈی ویلیرز نے جس کھلاڑی کا نام لیا وہ چوکانے والا تھا کیونکہ وہ ویرات کولی نہیں بلکہ روحی شرما ہے اور ہم جانتے ہیں کہ روحی شرما ممبئی انڈینز کی ٹیم کو کتنی بار آئی پیل میں جتا چکے ہیں لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے آئی پیل 2019 کا کتاب کونسی ٹیم جیتے گی اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کو بتا دے کہ انتراشتر سر کے کھلاڑی سٹیو سمیت اور ڈیوڈ وارنر بھی بھارت آ چکے ہیں جو کی پچھلے آئی پیل میں آئی پیل کی ٹیموں کا حصہ نہیں تھے ساتھی ایک اور سب سے بڑا بدلاو یہ ہے دیکھنے کو ملا ہے کہ یووراج سنگ جنہیں آئی پیل 2019 کی آکشن کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا تھا ان پر بعد میں ممبئی انڈینز کی ٹیم نے داؤ کھیلا پر اب آپ سبی کو آئی پیل 2019 میں یووراج سنگ ایک نئی نویلی ٹیم یعنی کہ ممبئی انڈینز کی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہو دکھیں گے دوستو اس دوران اچھی بات تو یا رہی کہ آئی پیل 2019 کے شروع ہونے سے پہلے جب سب ہی ٹیموں کے کھلاڑی نیٹس میں پریکٹس کر رہے تھے تو یووراج سنگ بھی وہاں پر پہنچے جس کے بعد انہوں نے وانکھیڑے سٹیڈیو میں پریکٹس کرتے ہوئے اپنی پرانی فارم میں جبردہ چھکے بھی جڑے ساتھی یووراج سنگ دوارا لگائے گئے ان بڑے شوٹس کا ویڈیو نیٹ پر کئی دفعہ وائرل بھی ہوا جس پر کرکٹس کی دنیا کے بڑے دگجوں نے اپنی ٹپنی کری وہاں یووراج سنگ کو شاباشی دی دوستو آپ کو بتا دے کہ یووراج سنگ کافی خراف فارم میں چل رہے تھے لیکن اب وہ اپنی فارم میں لوٹ چکے ہیں اور اسی بارے میں بات کرتے ہو وریندر سہواگ نے بھی ان پر اپنا بڑا بیان دیا ہے ساتھی سہواگ نے تو یووراج سنگ کو ورلڈ کپ تک کھلانے پر کچھ بڑی باتیں کہی ہیں تو آپ کو بتا دے کہ حالی میں جب وریندر سہواگ ایک ایونٹ کے دوران موجود تھے تو وہاں انہوں نے یووراج سنگ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آئی پیل 2019 کی شروعات کے لیے میں بھی سبھی درشکوں کی طرح کافی زیادہ اتسائی تھوں مجھے یاد ہے کہ آئی پیل 2018 کے سیزن کا ہر ایک مقابلہ سانس روک دینے والا تھا اور مجھے پورا یقین ہے کہ آئی پیل 2019 کے مقابلے تو اس سے بھی زیادہ رومانچک رہیں گے کیونکہ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آئی پیل 2019 کے لیے لگ بگ ہر ایک ٹیم کافی زیادہ پربل دعویدار لگ رہی ہے لیکن میں اپنے قریبی دوست یووراج سنگ کے لیے کافی زیادہ خوش ہوں کہ وہ اپنی پرانی فارم میں لوٹ آئے ہیں ساتھی جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پچھلی بار کے آئی پیل کے سیزن میں ممبئی کی ٹیم بھی اتنا بڑیا پردشن نہیں کر پائی تھی ایسے میں یووراج سنگ پر دعو کھیل کر ممبئی کی ٹیم یہ سوچ رہی ہوگی کہ انہوں نے رسک لیا ہے لیکن اب جس طریقے کی پریکٹس یووراج سنگ نے کر کے دکھائی ہے اس کے لیے میں ان کی تہہ دل سے تعریف کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اسی پردشن کو آئی پیل 2019 میں بھی جاری رکھ سکیں گے دوستو وریندر سیواگ نے آگے بھی بات کرتے ہوئے کہا ساتھ ہی مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ یووراج سنگ اگر آئی پیل 2019 میں اچھا پردشن کرتے ہیں تو بیجیز آئی کے چین کرتا انہیں وشکپ کی ٹیم میں بھی شامل کرنے کا من بنا سکتے ہیں